السلام علیہ وسلم عنا رسول اللہ امنا باق باقی تیانی یہودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدیم المدینہ یہ باق یہودیوں کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے بارا میں ہے آپ کے مدینہ تشریف لانے کے بارا میں ہے ہالو سارو یہودا ہالو کا معنی ہے وہ یہودی ہوئے وَأَمَّا قَوْلُهُ هُدْنَا اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں ہُدْنَا اس کا معنی ہے تُوبْنَا ہم توبہ کرتے ہیں ہائن تائم آیت کہتے ہیں توبہ کرنے والے کس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہود کا دل لفظ ہے یہ یہودا سے مشتق ہے یہ یہودا یہ یاہودا کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یہودا آگے اس سے جو نصد تھی اس کے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یہودی تو احادوں کا معنی ہے جو یہودی ہوئے ہیں اس کا معنی ہدایت پانا نہیں امام بخاری کا نظیر البتہ ہوتنا اس کا معنی یہ ہے تُوبْنَا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسلم بن ابراہیم ہے وہ کرتے ہیں ہمیں بیان کیا قرآن محمد سے وہ ابو بریادہ سے رضی اللہ علیہ وآلہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن آپ نے فرمایا اگر دس یہودی میرے اوپر ایمان دے آتے ہیں تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں اس کے دو بندے لگا کہ یہود میں سے اگر دس بندے بھی مسلمان ہوتے ہیں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ مطلب اتنا دروس تھے کیونکہ دس کے قدیب بندے تقریباً یہودیوں سے مسلمان ہوئے ہیں یہ سے زیادہ ہوئے ہیں اس کا دوسرا معاملہ ایمان نے کیا کہ آپ نے مقصوص طلبوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان کے بڑوں میں سے ان کے سرداروں میں سے اگر دس بندے جو جن کی طرف اشارہ کیا تھا اگر یہ دس بندے مسلمان ہوتے ہیں تو سارے یہودی مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ سارے یہود ان کے تابعے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے اس میں یہ باقی بھی نہیں ہوئے جس طرح کے بعض طریقی روایات کے اندر آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام تو دیکھنے کے لیے آیا اس سے سارے نشانی ہیں دیکھیں اور وہ آپ اس قوم پر جا کے کہتا ہے کہ اگر تم میری تابع کرو نا تو یہ بندہ وہ ہی ہے تو تمہاری کتابوں نے اکھاو رہا ہے لیکن اس کے بھاویوں نے اکتا ہے اس کے لئے ہم نہیں مانیں گے پلی اسرائی نے سکتا ہے اس وجہ سے وہ پوری قوم مان گئے پھر اسی طرح باقی رہن کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب آپ کو پہچان کر پہ پیچھے آکے ہیں جس قرآن پر بردہ آپ کو پہچانتا ہے لیکن کسی تاثر کے وجہ سے قبول نہیں کرتا یہ کیفیت ان یہود کے ساتھ رہی ہے اور امام مخالی کہتے ہیں کہ ہمیں بزر بیان کے احمد نے یا محمد بن عبیداللہ البدانی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کے حمراد بن عثامہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی ابو عمیس نے عیس میں مسلم سے وطارق بن شہاد سے ہیں وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں داخل اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَإِذَا قُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَعَدْلِمُنَ عَاشُورًا قابل مدینہ میں داخل ہوئے تو یہود کے کچھ لوگ تعظیم کرتے ہیں عاشُورًا وَيَسُومُونَهُ عُرُسْكَ الرُزَرْتِ فقال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نَحْو وَحَقُ بِسَوْنِهِ فَحَمْرَ بِسَوْنِهِ فَمْ تِعَذَا قَدْتِهِ اس کے روزے کا اقرار اپنے اس کے روزے کا خود دے گیا ایمان اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں بے ان کے زیاد میں ایوم میں وہ کہتے ہیں ہمیں بے ان کے غشان میں وہ کہتے ہیں ہمیں بے ان کے مشر میں سعید بن جبال سے وہ ابن عباس قدی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں لما قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آپ مدینہ تشریف لائے وَجَدًا يَهُودَ يَسُوْقُونَ عَشُورًا آپ نے پایا کہ یہودی عشورہ کا روزہ رکھتے ہیں فاسبیل والدارک واستبار ہمیں صلی اللہ علیہ فقالوا هذا هو اليوم الذي اظہر اللہ فيه موسا وَبنی اسرائیل على فراعون ونحن نسو بہت عظیم اللہ یبودین هلکت اسکردان موسا وَبنی اسرائیل قفر رجل بادیا ام اسدنکی تعزیم قبل باستردان فقالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن قولا بالموسا منهم فعندها بسونه قابل فراکہا موسا کہ تم سے زیادہ قریب ہیں آدمی اسرائیل باستی اسدنکی تعزیم مبارک میں دور باتی ہیں ایک یہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ہم جی روزا رکھتے ہیں یہاں در ایک سوال ابن حضر میں رکھایا وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مدینہ تشریف لائے تو تقریباً گیارہ سے بارہ روپی روپر تو محرر تو پہلے گزر گیا ہوتا ہے تو آپ جی مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روپوں کو روزا رکھتے کو دیکھا تو باز نے اس کا گروہ کے لیے کہ اگلے سال جب انہوں نے روزا رکھا تو آپ نے ان کو پایا اور ایک دعا کو انہوں نے یہ جانا چاہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہودی جو جانا وہ شمسی اعتبار سے روزا رکھتے ہیں یعنی ہم گریزی نحی میں جس کو ہم کہتے ہیں اس دن کے اعتبار سے جو آشورہ بلتا تھا جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے نازال ہونے کی کیونکہ اسلامی تاریخ ہے نمو ستائیس نمتا ہے وہ ضروروں کا یاد ہوگا لیکن چلتا چلتا ہے انگریزی ملینہ کے اعتبار سے تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزال مانے کی تاریخ قسم حرم تھی لیکن وہ جو تاریخ یاد رکھے تھے وہ سردز کے اعتبار سے کہ جواب یہ ہے اور تیسنا جواب اس پر یہ واضح نہیں دیا کہ یہ تاریخ قسمتی رکھتی تھا وہ اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں بھئی اس دفعہ کب روضہ رکھنا ہے ترکوشی منابی وہ ان کو بتاتا فلاں دیتا ہے وہ یہ دن روضہ رکھا اور آج نمائیات نے یہ ہے کہ اس نے رکھا جاتا ہے جیسے ان بیعت اللہ کو خانہ کعبہ کو غلام منا جاتا تھا اور حوشی بھی اس نے اپنا خاص کی سختہ نیزوں کا کھین اور کھنٹر دیں آتے تھے بہر بہر یہ اہل علم کے جواب ہے ناقذ ذہن کے اندر ایک بہت جواب نہیں ہے اندربیروسکت اللہ کی طرف سے جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ روضہ رکھتے ہیں اس کے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسی وقت آپ نے دیکھ دیا وہی جواب کہ جب اس کے بعد محرم آیا تو آپ نے دیکھنا کہ لوگ روضہ رکھ رہے ہیں آسان سی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ کس بات پر روضہ رکھتے ہیں محصر السلام کی نجال پانے کی خوشی ہے تو یہ آج کوئی کسی کے نجال پانے کی خوشی کا روضہ نہیں کرسکتا تو یہ شریعت ہے یہ اندربیروسکت پانے کی خوشی ہے دوسی بات یہ معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحن محق من صوته فا اماری صوت ام موسیٰ کے زیادہ قلیلہ دوسی بات ہے نحن اولا بموسیٰ منكم معلوم مواقع دون شخص بیدتی ہوتا ہے شمک کرنے مالا ہوتا ہے یہ نبی کا قریب نہیں اسی لئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہاری منصم موسیٰ کے زیادہ قلیل ہیں کہ تم دین میں بدا کرنے والے ہیں تم نیا دین رہنے والے ہیں تو ہم نہیں اکتا کہ دین پر چلنے والے ہیں موسیٰ بھی اکتا کہ دین پر چلنے والے ہیں تمہاری منصم کو ہم قلیل ہیں آپ کے ہیں تو خوشی ہمیں ہنے کرنی چاہیے تمہیں تو نہیں کرنے چاہیے تم کس بات کی نوزی جاتے ہیں یہ یہاں سے معلوم بہا یہ نبی کا قریب وہ مطاہر بن نبی کا طریقہ برو زبانی کلامی دعواز سے نبی کا قریب نہیں موسنتا امام مخائی کرنے کہ ہمیں بیانت شاوڑا ہوں و تو ہمیں بیانت شاوڑا ہوں و تو ہمیں بیانت شاوڑا ہوں و زمین سے بکتر بلے خوابی ابداللہ بن عبداللہ بن متبا وہ عبداللہ بن اباس رضی اللہ من حماس اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطانہ یسد دیلو شاعراہ آپ اپنے بالوں پسیدہ کرتے تھے و کہانا وہ مشرکوں ہاتھی افرمکون الہوسام ان کے مشرک تھے وہ درمیان سے معاقل ہی دا ہوتے تھے و کہانا اہل الکتابی اسلی دون الہوسام اہل کتابوں نے سروں کے بالوں پسیدہ رفتے تھے و کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم احبو موافقت آہل الکتاب فیمان لم یکمر فیہی بشے اور آپ پسند کرتے تھے اہل الکتاب کی معافتت ان چیزوں میں جس میں آپ کو کوئی حقوں نہیں دیئے گا تھے تو افرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سر کی مال کی کاری چکتے تھے اس میں بھیان کیا تھا ہے کہ جب تک آپ پر کسی مسئلے میں اللہ کا حقوں نہ اتربا آپ اس مسئلے میں اہل الکتاب کی معافتت کرتے ہیں جو وہ کردے ہوتے آبے کردے کیوں؟ کیونکہ اہل الکتاب باقی سب کافروں کی منصبت ذرا حل گئے تھے اللہ کو تو مانتے تھے آخرات کو تو مانتے تھے مرنے کے بعد پھر جانے کو مانتے تھے سارے نبیوں کو مانتے تھے ہکاگوں کو مانتے تھے ماں سے بھائیں چر نبیوں تو تُسرے کے لئے مکہ تو کچھ بھی نہیں مانتے تھے اسی طرح نگر نجوسی کو کچھ بھی نہیں مانتے تھے ایسی صورت کے اندر جو چھوٹا کافر ہوتا ہے بات وقت اس سے ہم دردی منطق کر سکتے جس طرح آپ نے جس وقت فارسی جیتے اور رومیوں نے شکست کھائی تو آپ کو دکھ ہوا اور جس وقت رومی جیتے اور فارسیوں نے شکست کھائی تو آپ کو خوشی ہو جیتے روم مارے عیسائی تھے فارس مارے مجرمسی تھے اہلِ کتاب جو ہیں ان صورتوں میں جن میں یہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہ ہو ان صورتوں کے اندر ان کی تیریت کی جازت ہے باقی کافروں کی منصف ہے تو آپ جو مدینہ تشریف لائے تو آپ اپنے والوں کو ایسے سیدھا آتھ لیں ایسے درشتہ صرف صاحب ایسے پرشامل سے ہٹاری یا باقی سیدھا آتھ لیں کیونکہ ایسے کتاب ایسے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اور جو مکہ کے لوگتے میں درمیان سے مانوں نکال ہوں اس طرح ہم نکال ہوں جو مکہ فتاب ہو گیا وہ سب مسلمان ہو گئے پھر غالب نے ان کی مخالفت ترد کر بلکہ پھر آپ نے درمیان سے مان نکال نہیں شکل کر دی اور اہلِ کتاب کی مخالفت شکل کر دی کیونکہ پہلے جن کی مخالفت کرتے ہیں وہ مسلمان ہو واقعی قوم کی اس کے بعد درام ایسے پھر گئے ہیں یعنی اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ناغ درمیان سے سائل سے کیونکہ فرق باتن کے درجال اس مومن آدمی کی مخرب پر مانے گا تلوان کون مومن آدمی جو اس کے سامنے ڈٹ جائے گا جو اس کو کہے گا کہ تلوان ہے جو اس کو کہے گا کہ تلوان درجال درجال معفرت درمیان کو کر دی اگر سائل معفرت ہو تو یہ تو کوئی درمیان نہ ہو اس کی یہ جب مان نکال نہیں چاہی وہ درمیان سے کر دی ثم معفرت نمی پھر اس کے بعد نمی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درمیان سے کر دی حد تلوانی فیاد بن عیوب امام مخالی کہتے ہمیں بیان کیا سیراد بن عیوب نے وہ کہتے ہمیں بیان کیا حشان وہ کہتے مجھے خبر دی اگر بیشتر سعید بن جبیر سے سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس رضی اللہ ماما سے وہ کہتے احمد 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 وہ اہل کتاب انہوں نے اللہ کی کتاب کہ کسی کو مان لیا کسی کو نا مان لیا یہ اندھا کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے اسی طرح آیت مسلمان کہتے ہیں کہ کچھ کو آپ کو مان لیا اور کچھ کو نہ مان لیا یہ بھی اندھا کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہاں اللہ صاحب ادھنے کی قبضی توفیق قضا فرائے اللہم انفانا من علبتنا و ان اقنابا ینفانا وزیدنا علما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حدیث امرو الطالس سیکت طالس سیکت طالس معچا